السلام علیکم ورکہ کرتے ہیں ایسا آپ نکھیں گے کم میں اٹھا ہم سے پڑنا بھی گا اور کائنیمیٹکس سورا ہوں ٹپک نمبر ٹو.4 جبک نمبر روز ٹری کائنیمیٹو اب تک ہم نے جتنا پڑھا کہ ویلوسٹی انکریز ہو رہی یا ڈیکریز ہو رہی یا اے ایکسلریشن انکریز ہو رہی ہیں انکریز ہو رہی یا سپیڈ انکریز ہو رہی انکریز ہو رہی یہ ہمارے پاس صرف ہم نے وربل باتیں کی ہے کہ ہم نے کہا کہ یہ اس طرح اس طرح برائے اب اگر ہم اس کی کیونکہ گراف جب ہم لیتے ہیں تو فیجیکل کوانٹری کیے لیتے ہیں تو ہمارے پاس اس طرح میں نے کہا کہ velocity diese اللہ چینجز ہو رہی ہے یا acceleration conspirator اس میں وربن انگیز آ رہی ہے تو ہم ویریبل کونٹریٹیز لیں گے گراف ہم ویریبل کونٹریٹیز کا لے سکتے ہیں constant quantity کا نہیں لے سکتے ہیں constant quantity چینRes Law اور گراف ہماریکشہ 20قانٹی تہر مہبا کے خطرور رہے ہیں کسی کے دوسرے کے ڈیسیشن پر ڈیپینڈ نہیں کرتے ہیں تو ہم انڈیپینڈٹ کوانٹیٹیز ہو گئی اور جو اس کے چائل ہے بچے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے پیرنس کے ڈیسیشن پر وہ اس کے بچے اپنی ڈیسیشن نہیں لگ سکتے پیرنس جو ڈیسیشن لے گا وہ ہی اس کی ڈیسیشن ہوگی تو مطلب ہمارے پاس یہ انڈیپینڈنٹ پیرنس سے پیرنس ہوگی وہ اپنی ڈیسیشن خود لیتے اور جو چائل ہے اس کے بچے ہے یا وہ ڈیپینڈ ہے پیرنس کی ڈیسیشن پر تو ہمارے پاس لو کانٹیٹیز لیتے گراف ہمیشہ ہم دو لائنس کے درمین لیتے ہیں ایک ہوریزنٹل لائن ہوتا ہے ایک ورٹیکل لائنس ہوتا ہے تو ہوریزنٹل لائن کو ہم ایک سیکسس کہتے ہیں اور ورٹیکل لائن کو ہم وائی ایکسس کے جب ہمارے پاس 3 ڈیامنشن ہوتی ہے x x is y x is z ڈا اکسز لیکن ڈایسے ڈایسے میں ہم کیونکہ گراف ہمیشہ دو قانٹٹیز کے در ملاتے تو ہم x ایک اکسز و و ایکسس تو ڈایمنشن ڈسکس کریں گے اگر ہم گراف لینا چاہتے ہیں کیونکہ ہم گراف دو پوائنٹس لیتے ہیں میں نے ڈای فرائی کیا میں نے قوائنٹ کو پوائنٹ کو پی ون کا نام دے دیا دوسرے پوائنٹ کو ہم نے پھر 2 کا نام دے دیا اس نے اس پوائنٹ پہ ہم نے اس کو کہا کہ اس نے ایک ایکس پوائنٹٹی کیونکہ میں نے کہا کیونکہ گراف ہم لیتے ہیں دو ہوریزنٹل لائن اور ورٹیکل لائن تو ہوریزنٹل لائن کو میں نے ایکس ایکسس کا نام دے دی ورٹیکل کو ہم نے وائی ایکسس کا نام دے دی پھر ایکس ایکسس پہ ہم نے ایک پوائنٹ رائے کیا ہے اور یہ graph میں ہمیشہ ہمارے پاس دونوں جو y اور x کے درمین جو line ہیں وہ equal distance پہ ہوتے ہیں ایک point لے p1 اور دوسرا point لے p2 اب point p1 پہ x کی کتنی value ہم نے ایک point لے لیا اس کو x1 کا نام دے دیا اور دوسرے point کو میں نے x2 کا نام دے دیا اب vertically کیوں ہم ایک point لے لیتے ہیں ایک کو ہم نے y1 کا نام دے دیا ایک کو y2 ایک دوسرے point کو y2 کا نام دے دیا اگر ہم اس کو drag کریں گے دونے points کو join کریں گے تو ہم نے perpendicular line drag کیا ہے اور اس سے ایک straight line اوٹین ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں slope تو difference in x coordinate and y coordinate give us the slope کس طرح پہ slope دیتا ہے جو straight line یہ ہمارے پاس slope ہے تو میں نے کہا difference ڈلٹا y by ڈلٹا x اب اس کے difference ہم کس طرح معلوم کریں گے difference ہم final minus initial کرتے جو final point ہے ادھر اور جو initial point ہے اس کو ہم minus کریں گے اس طرح ادھر جو final point ہے y coordinate پہ اور initial point ہے y coordinate پہ تو اگر ہم along x x لیں گے تو x2 minus x1 لیں گے کیونکہ یہ difference ہے اور اگر y along y لیں گے تو y2 minus y1 اور اس کی difference ہے جو x coordinate اور y coordinate جو ہمارے پاس جو difference ہمیں دیتا ہے وہ ہمیں کیا دیتا ہے slope دیتا ہے تو slope is equal to del y by del x تو ہم نے کیونکہ change معلوم کریں تو y2 minus y1 اور x2 minus x1 یہ تو ہمارے پاس graphical analysis ہو گیا اب ہم discuss کریں گے graphically جس طرح میں نے کہا کہ visual information ہمیں دیتا ہے picture اس information کے ہمیں دیتا ہے تو وہ ہم اگر آپ graph ہم draw کریں گے distance time graph اگر draw کریں گے تو کس طرح draw کریں گے مختلف quantities کے لئے جس طرح ہم نے distance time graph لیتے ہیں اور distance time graph ہمیشہ ہمیں speed دیتا ہے کیونکہ distance covered by body unit time is called what speed کہ ہم اگر distance distance covered by body unit time لیں گے تو ہمیں کونسی quantity ملے گی speed ملے گی تو ایکشلی اگر ہم speed کی graph draw کریں گے تو یہ ایک objective بھی آتا ہے ہمارے پاس distance time graph give us what تو وہ ہمارے پاس speed ہمیں دیتا ہے تو اب ہم distance type graph لیں گے اور اس کی graph draw کریں گے کس طرح ہمارے پاس اس کا graph obtain ہوگا اگر وہ object rest میں ہے اگر وہ object uniform motion کے ساتھ speed کے ساتھ motion کر رہے ہیں variable speed کے ساتھ اس کے لئے مختلف graph draw کریں گے اب یہاں میں نے کہا کہ dependent independent quantity اب آپ کو کس طرح پتا چلے گا کہ ہمارے پاس dependent quantity کونسی independent quantity کونسی ہے جس طرح آپ class میں آپ کو یعنی class work آپ کو مل جاتا ہے یا test مل جاتا ہے تو class میں ہمارے پاس total 30 students ہوتے ہیں تو اب 30 students کی learning ability مختلف ہوتی ہے ایک ہمارے پاس dull student ہوتا ہے تو وہ آرام سے وہ student جو ہے یا 40 minutes میں 30 minutes اس test کو attempt کرتا ہے دوسرا student جو intelligent ہوتا ہے ہمارے پاس وہ 15 minutes میں وہ test کو attempt کر لیتا ہے test کا length ایک جیسے ہوتا ہے ہمارے پاس اور لیکن learning ability سب student کی ایک جیسے نہیں ہوتے تمام student جو ہے وہی test کر رہے وہی ایک length wise ہے ایک جیسے یعنی دو chapters ہیں two chapters ہیں two chapters ہیں جو dull student ہیں وہی بھی وہی topic یاد کریں گے جو intelligent student ہیں every student ہیں وہی topics یاد کریں گے لیکن dull student زیادہ time لے گا اس کو learning میں اور every student سے کم لے گا اب دیکھیں ہمارے اور جو extra ordinary student ہیں intelligent student ہیں وہ کم time میں لے گا تو اب دیکھیں length wise ہمارے پاس quantities ہیں لیکن learning ability time کے ہمارے پاس سب کے مختلف ہیں تو اس طرح ہمیں اس طرح بھی پتا چلے گا پتا چل جاتا ہے کہ ہمارے پاس time کے independent ہیں کسی چیز پر depend نہیں کرتے کیونکہ 30 students کی learning ability مختلف ہیں تو learning time بھی مختلف ہوگا تو ہمارے پاس time ہمارے پاس independent quantity ہے اور جو دوسری کا distance ہے ہمارے پاس وہ dependent quantity ہے تو time کو ہمارے پاس horizontal لیں گے کیونکہ independent quantity ہمیں ہمارے پاس horizontal لیں گے اور جو dependent ہے وہ ہم vertical لیں گے یہ ہم نے distance کو vertical لیا ہے y axis and time along x axis اب اگر ہم body rest میں ہے تو اس کا graph ہم کس طرح track کریں گے یہ ہمارے پاس time 5 seconds ہے 10 seconds ہے مختلف time 10 میٹر 20 میٹر 30 میٹر اب اگر object ہمارے پاس rest میں ہے تو اس کیلئے ہم کس طرح graph draw کریں گے اب ایک car کڑی ہمارے پاس stand by ہے اور ایک observer کڑا ہے جو car اس سے 5 میٹر دور ہے اب ہم نے observation سٹارٹ کر لی zero seconds گزرنے کے بعد ہمارے پاس گاڑی اپنی position پہ کری تھی اس طرح تھوڑی دیر بعد 5 seconds گزرنے کے بعد گاڑی اپنی position پہ کری تھی 10 seconds کے بعد ہمارے پاس گاڑی اپنی position پہ کری تھی 20 30 seconds لیکن گاڑی اپنی position پہ کری تھی لیکن گاڑی اپنی position پہ کری تھی اب اس کو ہم کس طرح drag کریں گے تو میں نے کہا vertical horizontal ہم time لے لیتے ہیں 5 seconds 10 seconds 15 seconds اور vertical ہم کیا گاڑی دستنس لے لیتے ہیں کیونکہ یہ point ہم نے لیا ہے کیونکہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ observer سے گاڑی کتنی دور ہے 5 میٹر دور ہے فرض کریئے 10 میٹر ہیں ہمارے پاس اب 5 seconds گزرنے کے بعد گاڑی اسی 10 میٹر position پہ ہے 10 seconds گزرنے کے بعد بھی گاڑی اسی position پہ کھڑی ہے 15 seconds کے بعد بھی گاڑی اسی position پہ کھڑی ہے اگر اب اس سے ہمارے پاس ایک line obtain ہوگا straight line graph obtain ہوگا بلکہ straight ہوگا اس سے پتہ چلتا رہا ہے کہ ہمارے پاس time تو گزر رہا ہے لیکن distance cover نہیں کر رہی ہے تو ہمارے پاس اس کیلئے graph بلکہ straight line obtain ہوگا کیونکہ horizontal value change ہوگی vertical ہمارے پاس value change ہوگی ورٹیکل چینج ہوگی تو یہاں آتی پھر اس سے اوپر جاتی اس طرح ہمارے پاس change جاتی تو اگر body اگر rest میں ہے تو ہمارے پاس straight line graph اس graph سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے اگر یہ graph آپ کے پاس آگیا کہ یہ graph کس کیلئے distance time graph ہے لیکن یہ کونسی object کے لئے تو یہ rest object کے لئے body کے لئے straight line obtain ہوگا ہمارے پاس اس طرح اگر ہم دیکھ لئے object move کرے constant speed کے ساتھ constant speed من uniform speed کے ساتھ equal distance cover کر equal interval of time ہے تو اس کیلئے ہم graph کس طرح کریں گے جو اس طرح میں نے کہا آپ سے ہم horizontal لیں گے independent quantity it is time and dependent quantity ہم لیں گے vertical that is distance اگر ایک object ہم نے move کر رہا ہے 5 seconds میں تو اس نے 10 meter distance دیکیا ہے پھر 10 seconds گزرنے کے بعد اس نے 20 meter distance دیکیا ہے پھر 15 seconds گزرنے کے بعد اس نے 30 meter distance دیکیا ہے اگر اس کی difference کو دیکھ لے جس طرح میں نے کہا آپ کہ اس کی difference ہم کس طرح معلوم کریں گے تو ہم perpendicular line drag کریں گے time سے بھی ہم ایک perpendicular line drag کریں گے distance میں ہم ایک perpendicular line drag کریں گے اس طرح time گزرنے کے بعد دوسرے 10 seconds کے بعد 10 seconds بھی ہم نے ایک perpendicular line drag کرنا ہے distance سے بھی ہم نے ایک perpendicular line تو اس سے ہمارے پاس ایک line of 10 ہوگا جسے ہم کہتے ہیں slope اور وہ slope کس سے آتا ہے the difference between x quantity value اور y value اس سے جو ہمارے پاس gives us slope اب اس کے اگر ہم for example value معلوم کرنا چاہتے ہیں point لے لیتے ہیں پی1 پہ کتنا time ہے 5 seconds اس نے کتنا distance دیکیا ہمارے پاس 10 meter اور پی2 پہ اس نے کتنا distance 20 meter کتنے time ہے 10 seconds میں تو اس کا slope ہم کس طرح معلوم کریں گے slope ہم معلوم کر لیں گے change in vertical quantity divided by horizontal quantity یعنی y by x ہم اس طرح y by x بھی کہہ سکتے ہیں اب اگر ہم اس کا slope لیں گے تو slope لینے سے ہمارے پاس میں نے کہا کہ slope ہمارے پاس del y by del x اور del y ہمارے پاس ہے final minus initial جو final value کی کیا رہی ہے اور initial value کتنی تھی distance نے کتنا کور کیا اور final time کیا تھا اگر ہم دیکھ لیں اس graph میں تو final اس کا distance کتنا 30 ہے تو 30 سے 10 minus کریں گے اور time کیا ہے 10 seconds سے 5 minus کریں گے تو ہمارے پاس اگر 20 سے 10 minus کرتے distance اور 10 سے time سے 10 seconds سے 5 seconds کرتے تو یہ 10 اور ہمارے پاس time 5 آجائے گا تو ڈیفرنس ہمارے پاس کتنی سپیٹ سے یہ جا رہے ہیں 22 meter per second اگر ہم graph کو دیکھ لیں تو ڈیفرنس ہم اگر 10 اور 20 کے 15 کے درمیان لے لیں اور 20 اور 30 کے درمیان distance لے لیں تو 10 اور 20 کے درمیان ہمارے پاس difference 10 آئے گا اور یہاں بھی 5 آئے گا تو وہی 2 meter ہمارے پاس سب quantity اگر اس point پہ لینا چاہتے اس point پہ لینا چاہتے آپ ادھر لینا چاہتے graph ادھر معلوم کرنا چاہتے quantity کے ادھر تو ہمارے پاس difference سیم آئے گا مطلب ایک straight line obtain ہوگا ہمارے پاس اور جب straight line obtain ہوگا تو اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ ہمارے پاس object کیا ہے uniform speed یعنی constant speed سپیڈ کے ساتھ motion کر رہا ہے کیونکہ uniform speed کے لیے ہمارے پاس graph کیا ہے straight obtain ہوگا اب آتے ہیں ہمارے پاس distance time graph variable speed کے لیے تو وہ کس طرح ہے ہمارے پاس variable speed میں ہمارے پاس abruptly changes آ رہے ہوتے کبھی increase ہو رہا ہے کبھی decrease ہو رہا ہے اس طرح ہمارے پاس اس طرح line آ رہا ہے تو how we can draw the graph تو کیونکہ continuous 5 second میں کبھی وہ 10 میٹر تے کرتا ہے 10 second میں وہ کبھی میٹ میں ہو سکتا ہے 12 یا 15 میٹر تے کر رہا ہے یا 13 میٹر تے کر رہا ہے پھر ہمارے پاس graph پہنچ گیا ہے 15 پہ ہمارے پاس ہو سکتا ہے وہ 25 second تے کر رہا ہو یا 27 میٹر تے کر رہا ہو تو اس میں changes abruptly change آ رہا ہے تو how we can draw the graph for variable speed اس کے لیے ہم کیا کریں گے ایک tangent line draw کریں گے from zero point to جہاں just point تک وہ distance ہے تو ہم ایک tangent line draw کریں گے tangent line draw کرنے کے بعد ہم دو mutual perpendicular line کو mute کریں گے ایک line ہم draw کریں گے vertically along x-axis y-axis sorry اور ایک long x-axis ہم draw کریں گے اور ادھر سے ہم ایک horizontal line draw کریں گے جو length میں ہمارے پاس اس کے برابر ہوگا تو اگر ہم tangent line draw کرنے کے بعد mutual perpendicular line draw کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ ہمارے پاس y x-axis ہو گئے x-axis تو آپ دیکھ لیں slope ہمارے پاس میں نے کہا ہے y divide by x the difference between y co-ordinate x co-ordinate give us the slope تو اگر ہم دیکھ لیں 40 میٹر ہے تو 40 میٹر آپ نے y اور time کتنا ہے 20 تو 20 divide by ہمارے پاس 2 میٹر per second آ جائے گا اس طرح ہم variable speed کیلئے distance time graph سے variable speed کیلئے graph draw کر سکتے ہیں اب آتا ہے ہمارے پاس speed time graph time graph speed time graph give us the slope جو slope ہے اس کا speed time graph وہ ہمیں magnitude of acceleration دیتا ہے اور area under the curve given the distance کہ curve کے اندر کتنا distance انہیں تے کیا ہے وہ ہمیں اس کا area بتاتا ہے اور ہمیں magnitude دیتا ہے speed time graph magnitude give us the acceleration جس طرح ہم نے کہا ہے کہ del v by del t یعنی change جب change ہمارے پاس آتا ہے velocity کیونکہ magnitude of acceleration change in velocity give us magnitude of that quantity acceleration تو del v by del t ہمارے پاس کیا آ رہا ہے acceleration آ رہا ہے مطلب speed time سے ہمیں کونسی quantity ملے گی acceleration quantity ملے گی اگر جس طرح ہم نے میں نے پہلے ڈسکس کر چکا ہوں کہ ہم نے جو speed time graph ہمیں دے دو چیزیں دے گیا ایک area under the curve تو جتنا area ہم نے کورکے وہ area کی value دے گی ہمارے پاس دیسنس دے گا جتنا area ہم نے کورکے وہ ہمیں اس graph سے distance کور جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں ایک ہم نے اس graph سے magnitude of acceleration بھی معلوم کر سکتے ہیں speed time graph سے تو میں نے جس طرح کہا ہے آپ سے کہ ہمارے پاس ہم دو graph میں ہمیشہ دو چیزیں لیتے ہیں دو quantities لیتے ہیں دو physical quantities لیتے ہیں ایک horizontal quantity لیتے ہیں ایک vertical quantity لیتے ہیں اور dependent quantity کیونکہ acceleration کی magnitude of speed time کا give us magnitude of acceleration تو ہم لیں گے کیا horizontal کو ہم speed لے لیتے ہیں اب اگر ایک سکنڈ گزرنے کے بعد اس نے میٹر پر سکنڈ سپیڈ سے موف کیا ہے اور پھر 2 سکنڈ کے بعد اس نے 4 میٹر پر سکنڈ سے موف کیا ہے پھر 3 سکنڈ کے بعد ہمارے پاس اس نے 6 میٹر پر سکنڈ تے کیا ہے فرض کریں 4 سکنڈ کے بعد ہمارے پاس اس نے 10 میٹر پر یا 100 میٹر for example 100 میٹر اس نے یا 10 میٹر پر سکنڈ اس نے distance کور کیا ہے تو اس کے ہم slope کس طرح معلوم کریں گے تو slope میں نے کہا ہے کیونکہ acceleration ہمارے پاس change in velocity میں کیونکہ ہمارے پاس graph ہیں ہمارے پاس acceleration کیونکہ change in velocity ہمارے پاس with respect to time therefore change in speed with respect to time will only give us the magnitude کیونکہ acceleration ہمارے پاس change in velocity with respect to time ہے تو speed ہمارے پاس ہمیں کیا دے گا جو speed میں change with respect to time only give us the magnitude of acceleration وہ magnitude ہمیں دیتا ہے magnitude مقدار بتاتا ہے acceleration کا ہمارے پاس ہمارے پاس now we should speed time graph from constant speed constant speed کیلئے ہم کس طرح graph draw کریں گے uniform speed کیلئے کس طرح variable speed کیلئے کس طرح کریں گے اگر ہم دیکھ لیں 10 second time کیونکہ میں نے کہایا آپ سے 10 time جو ہم لیتے ہیں independent quantity وہ horizontal لیں گے اور speed ہم کہہ لیں گے dependent quantity تو ہم vertical لیں گے اور اس کی difference ہے جو quantity وہ ہمیں سلوپ دے گا 5 second کے بعد اس نے 10 meter per second اسی کی اپنی speed ہے اور 10 second گزرنے کے بعد اس نے ہمارے پاس اتنی speed chain نہیں کی 15 second کے بعد اس object نے speed چین نہیں کی اس طرح 20 second گزرنے کے بعد وہی speed ہے ہمارے پاس تو اس سے ہمارے پاس کیا ہے ایک graph obtain ہوگا 5 second کے بعد اس کی وہی speed تھی 10 second کے بعد وہی اس کی speed تھی 15 second کے بعد اور 20 second بعد مطلب ایک straight line obtain ہوگا اس کا speed chain نہیں ہو رہا تو جو graph ہمیں ملے گا speed time graph سے وہ ہمارے پاس constant acceleration کے لیے constant speed جب جائے گا object constant speed کے ساتھ motion کرے گا تو ہمیں acceleration constant acceleration ملے گا اگر ہم اب ڈسکس کریں گے object moving uniform change in speed کہ uniform speed کے ساتھ اگر object move کر رہا ہے تو اس کے لیے ہم slope کس طرح drag کریں گے تو میں نے جس طرح کہا ہے کہ time کو ہم independent point لیں horizontal اور speed com vertical اگر ایک point لے لیتے ہیں ہمارے پاس 5 second ہیں اس نے 10 meter per second speed کے ساتھ move کیا پھر 10 سیکنڈ گزرنے کے بعد اس نے 20 meter per second speed کے ساتھ object پھر 20 سیکنڈ کے بعد یا 15 سیکنڈ کے بعد اس نے ہمارے پاس 30 دسٹنس کور کیا ہے ہمارے پاس اور پھر 20 سیکنڈ کے بعد اگر اس نے 40 meter per second speed کے ساتھ وہ object نے اس نے دسٹنس کور کیا ہے تو how we can draw the graph of this quantity تو ہم جس طرح graph میں ہم نے کہا ہے کہ ہم دو mutual perpendicular line drag کریں گے ایک horizontal vertical line drag کریں گے ایک horizontal line drag کریں گے اگر ہم اس کا اور میں نے کہا اس کے difference سے ہمیں کیا ملے گا slope ملے گا اگر ہم دو پوائنٹ سے لیتے ہیں ایک پوائنٹ 1 ایک پوائنٹ بھی جس طرح میں نے کہا ہے acceleration change in velocity with respect to time دیتا ہے اس طرح change in speed with respect to time give us the magnitude of acceleration وہ ہمیں magnitude اس سلوپ سے ہمیں کیا ملے گا magnitude of acceleration ملے گا تو اگر ہم دو پوائنٹ سے لیتے ہیں پوائنٹ A and پوائنٹ B تو پوائنٹ A پر اس کی initial کیونکہ ہم acceleration کی بات کر رہے ہیں تو ہم initial speed final speed give us the magnitude of acceleration تو ہمارے پاس initial velocity اس کی کیا تھی پوائنٹ A پر we آئی تھی تو time کتنا تا 5 seconds تا پھر time 10 seconds گزارنے کے بعد اس کی final velocity speed کتنی تھی ہمارے پاس 20 meter per second تھی اور time کتنا تا 10 seconds تو سلوپ میں نے کیا کہا acceleration change in velocity speed divide by time دیتا ہے اور اس کے difference ہمیں کیا ملتا ہے سلوپ ملتا ہے سلوپ ہمیں کیا دے رہا ہے یہ سلوپ ہمارے پاس کیا ہے slope of acceleration slope of AB the difference between x-coordinate and y-coordinate give us a slope AB اب یہ slope AB ہم کس طرح معلوم کریں گے اور یہ سلوپ ہمیں کیا دے رہا ہے acceleration دے رہا ہے تو ہم نے جس طرح کہا del V ہے تو del V ہمارے پاس کیا ہے difference دے ہیں difference کیا ہے VF minus VI اور time کیا ہے T 2 minus T final time minus initial time final speed minus initial speed give us the magnitude of acceleration تو اگر value معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس دیکھیں یہاں 20 میٹر ہے پر سیکنڈ اور initial کیا ہے 10 میٹر ہے اور time کیا ہے 10 سیکنڈ ہے اور 5 سیکنڈ ہے تو 20 سے ہم 10 minus کریں گے اور 10 سے 5 تو ہمارے پاس 2 میٹر پر سیکنڈ آئے گا اگر ان دو پوائنٹ کے درمیان ہم لیں گے تو پھر بھی ہمارے پاس 2 آئے گا اگر A اور C کے درمیان ہم سلوپ لیں گے اور value معلوم slope کی value معلوم کرنا تو وہی بھی 2 میٹر پر سیکنڈ جو چیز یونیفارم موشن کر رہی ہوتی ہے تو ہمارے پاس straight line افٹین ہوگا اگر object موف کرے وریابل سپیڈ کے ساتھ اگر object 0 سے start لیتا ہے تو وہ یونیفارم constant speed کے ساتھ مطلب یونیفارم سپیڈ کے ساتھ آہستہ آہستہ جا رہے پھر اس میں abruptly change آجاتا ہے اور وہ constant speed کے ساتھ چلنے لگتا ہے تو constant speed کے ساتھ ہمارے پاس ہمیشہ graph کے straight line آتا ہے پھر اب جب ہمارے پاس کے abruptly deccelerate ہوتا ہے وہ ایک دم سے گرنے لگتا ہے تو ہمارے پاس graph اس طرح نیچے آنے لگتا ہے اب اس graph اس save value ہم کس طرح معلوم کریں گے کیونکہ ہمارے پاس پہلے ہم یونیفارم اس کے ساتھ جا رہے پھر constant speed کے پھر ہمارے پاس پھر نون یونیفارم یعنی یونیفارم کے ساتھ decreasing شور ہو گئی تو ہم regular ہمارے پاس ہم وہ دو میچول پرپینڈگول لائن ڈرہ کریں گے اب جس طرح کا speed time graph give us the distance under the curve یا give us the magnitude تو ہم distance اگر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہم speed time graph سے معلوم کرنا چاہتے ہیں تو دو پرپینڈگول لائن ہم نے ڈرہ کیے اب ہم نے دیکھے regular shape bodies تو یہ ہمارے پاس area of square اس سے ہم اس کی area معلوم کر لیں گے اور area یہ ہمارے پاس triangle بن رہے ہیں تو اس دو triangle اس کا area معلوم کریں گے تو ہم اس کی مدد سے اس کی value معلوم کریں quantity کی value آسانی سے معلوم کریں کہ کتنے speed کے ساتھ موشن کر رہے ہیں یہ تو ہمارے پاس graphical analysis ہو گئے about the graphical analysis سے ہم کیا کرتے ہیں ہم information visual information ڈرہ کرتے لیتے ہیں اور کیونکہ ہم نے جس طرح میں نے earlier ڈسکس کی کہ ہم velocity acceleration کی بات کرتے ہیں velocity increase ہوگا یہ verbally باتیں ہیں اور graph ہم ایک picture دیتا ہے اس value کی یہ سارا ہے ہمارے پاس تو graph کی مدد سے ہم مختلف quantities اس طرح gprs یعنی google map دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارے graphical information دیا ہوتا ہے مختلف rules دیا ہوتا ہے یہ road اس طرح جا رہے ہیں اس طرح جا رہے ہیں تو مختلف پانی کے لی بھی ہمارے پاس water کے لی بھی اپنی وہ نقشہ دیا ہوتا ہے تو اس graphical analysis کی مدد سے ہم بہت سے quantities کو help لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم equation of motion انشاءاللہ ڈسکس کریں گے thank you so much موسیقی